میں گزارش کروں اس سے پہلے جناب وقع سلطان پوری صاحب سے میں ایک مطلع دو شیر پڑھ دوں کہ بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی فرات بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی فرات یہی شکست کا حساس مار ڈالے گا اور یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں مجھے حسین کا باس مار ڈالے گا یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی ادنی آسانی سے پڑھ کے جانے والا نہیں یہ چار مصرے اس چار مصروں کے پڑھنے کے لئے میں پڑھ رہا تھا کہ بجھے نہ انقلاب صاحب شیر سنیے بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی فرات یہی شکست کا حساس مار ڈالے گا یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں مجھے حسین کا باس مار ڈالے گا کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھاگ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو بھاگ چلو بھاگ چلو حسین کا باس مار ڈالے گا کچھ لوگ اور کچھ کہہ رہے تھے وہ چار مصرے سما سرمائے کہ علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی یہ لگ رہا تھا زمین خوو میں ڈوب جائے گی لئین کہتے تھے بھا سب کے چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی لئین کہتے تھے بھا سب کے چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی نیمی سنوں کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اپنے ملک سے بیرونی ملک بھی ہندوستان کی ممائندگی کرتے رہتے ہیں جناب وقار سلطان پوری صاحب میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے آپ حضرات سے گزارش ہے نعر سلواز سے استقبال کریں حضرات مومنین کرام سلام علیکم تمام موالیاں نے حیدر کر رہا اور عزدارہ نے سرکارے سے گزر شہدہ امام مظلوم کربلا آپ دور دراز سے مولا حسین کی عزا میں شریک ہونے کے لئے آئے ہیں آپ قابل مبارک بات ہیں کہ جناب الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری مائیں اور بہنیں بھی قابل ستائش ہیں کہ جو آج اپنی آغوش میں اور اپنی بودیوں میں ایسے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہیں کہ جو انشاءاللہ مستقبل قریب میں مولا حسین کی عزام منہمک ہو جائیں گے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ وقت اس بات کا بہت زیادہ متخاضی نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لیا جائے چونکہ یہ پروگرام اور یہ عزا کا پروگرام بہت ہی تفصیلی پروگرام ہے ابھی اس کے بعد ہمارے قبل و قابا مجلس کو خطاب فرمائیں گے اور میرے بعد میرے بڑے بھائی اور ایک معدبانہ التماس ہے میری ان اپنے بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائیوں سے جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم ابھی پنڈال میں بہت جگہ ہے لہٰذا اگر آپ حضرات تشریف لے آئیں تو بہت بڑا احسان ہوگا مولا آپ کو جزائے خیر دیں گے آپ حضرات سے گزاری شک جو حضرات ادھر ادھر تشریف فرمائیں پنڈال میں بہت جگہ ہے آپ حضرات تشریف لے آئیں ایک بار اور باوازِ بلن صلوات اللہ مولازہ فرمائے چار مثلے پہلے پیش کرتا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ آج پوری کائنات میں مولا حسین کے نام کے اوپر دولت لٹائی جا رہی ہے لیکن جتنی دولت ہم لٹاتے ہیں جتنا مولا کے نام پہ خرچ کرتے ہیں مولا اس سے کہی زیادہ ہمیں دے 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 سلطنتیں مٹ گئیں حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں اگر دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی تو کبکہ کنگال ہو گئی ہوتی لیکن یہ غمِ حسین کا موجزہ ہے کہ جب ہم جتنا بھی لٹاتے ہیں اس سے کہی زیادہ ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا زادہ لٹا دیتا ہے ملازہ فرمائے بطور خاص جو پونے سینے میں جو پونے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے بطور خاص ملازہ فرمائے جو ایک خیچی کروگے ہزار پا ہوگے جو ایک خیچی کروگے ہزار پا ہوگے ملازہ حسین قیز کسی کا کبھی نہیں نہیں رکھتے حسین قیز ملازہ ایک سلوات پڑھیں بابا حضرات چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے جوش ولی عبادی کا ایک شیر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جوش ولی عبادی شاعر انقلاب نے یہ کہا تھا جو آج زبا زدہ خاص و عام ہے یہ اپنے پیریڈ میں جوش نے کہا تھا کہ ایسا وقت آئے گا بطور خاص چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائے شاید کسی خابل ہو ہم کیا بتا سکے گیم بھلا کیا ہم کیا بتا سکیں گے ہم کیا بتا سکیں گے بھلا کیا اے جوش ہم کیا بتا سکیں گے اے جوش اپنے خامل خواب کی اے جوش ا اے جوش اپنے خواب کی تابیر دیکھ لو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے سلامت بر محمد و عالمين حضرت تھوڑا سا آپ ماحول بنایا اور حوصلہ افضائی کریں تو شاعر کشات حضرت کی خدمت میں پیش بھی کریں ورنہ ایسے ماحول میں بہرحال چلیے کوئی بات نہیں آپ جس طرح سے بھی چاہیں سنیں ایک صلوات اور پڑھیں باواز بلند کوئی مسئلہ نہیں ایک مطلع چند اشار اور ملازم فرمالیں بطور خاص بر محمد و عالم حمد صلوات ملازم فرمائیں بطور خاص اگر تھوڑی سی حوصلہ افضائی کر دیں تو میرے لئے بہت مولا آپ کو جزائے خیر دیں گے تھوڑا سا ماحول بنا دیجئے اس لئے ہمارے بعد آنے والے شہر کے لئے بطور خاص بہت اختصار سے چند اشار ملازم فرمائیں محمد بنا ہویا ہے جی 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 قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں صاحبہ نے نظر تشریف فرمایا ہے پورے دو مصروں میں تاریخ ملازم فرمایا ہے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں کہ نقطے با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو نقطے با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو نقطے با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں شہزازی کی حق کی بات ہے ملازم فرمایا ہے کہ جن فریشتوں کی جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں جو علی کے دشمن ہیں وہ بھی جنت کی تمنہ کرتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے ملازم فرمایا ہے کہ دشمن ہے ہیدر کریار کو جنت کی طلب ہیدر کریار کو جنت کی طلب دشمن ہے ہیدر کریار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں تو ساکینِ غیبتِم کبرا کسی مختار کو بھیج ساکینِ غیبتِم کبرا کسی مختار کو بھیج لوگ ہر مون پا مروان بنے بیٹھے ہیں لوگ ہر مون پا مروان بنے بیٹھے ہیں لوگ ہر مون پا مروان بنے بیٹھے ہیں جو حالات ہیں وہاں آپ کے پیش نظر ہیں تمام مولا کے ظاہرین بھی ہمارے سامنے موجود ہیں ملازہ فرمائے عراق میں جب دائش نے یہ کربلہ مولا اور نجف کے اوپر دھمکی دی کہ ہم اس پر اٹیک کریں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوئی آپ حضرات کے پیش نظر ہیں چار مصرے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں پیش کر رہا ہوں شاید کسی قابل ہو بہت اور خاص باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا اوہ اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا اپنی لگائی آگ میں سیستانی کہہ کے اٹھے جو لبیک یا حسین سیستانی کہہ کے اٹھے جو لبیک یا حسین دائش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا دائش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا دائش کی حسرتوں کا ایک سلوات پڑھے بہاواز عبدالن ایک مطلع دو شیر مولائیوں کے درمیان بتو رہے خاص جو راس ہاں رہی تھی مولا کے چاہنے والوں کے حصے میں کیا آیا اور دشمنوں کے حصے میں کیا آیا پوری تاریخ گواہ ہے بطور خاصی دو مصرے آخری فرد تک توجہ کا طالب ہوں جو راس ہاں رہی تھی وہ دولت خرید لی جو راسے آ رہی تھی وہ دولت خرید لی نسل بنی امیانے لانت خرید لی نسل بنی امیانے لانت خرید لی آپ کی سماتوں پر بھروسہ یہ دو مصرے پیش کر رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں کے اختیارات کہاں تک ہوتے ہیں بطور خاص ملہ دفر میں نسل بنی امیانے لانت خرید لی دیوان علی کو سمجھ کے باختیار بطور خاص دیوان علی کو سمجھ کے باختیار بحلول سے زبیدہ نے جنت خرید لی بحلول سے زبیدہ نے جنت خرید لی بحلول سے زبیدہ نے ایک صلوات بھیجئے گا محمد والے محمد حضرات صرف آخر کلام میں چار مصر پیش کر رہا ہوں بس میں لے خیال سے محمد حضرات مشہور زمانہ شورتیافتہ عالمی شورتیافتہ جناب عرفان ایدر صاحب کی نوحہ خانی کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور اس کو سننے کے لیے ابھی وہ انٹری کرانے آزمگڑ گئے ہوئے ہیں بس میرے خیال سے راستی میں ہیں شاید آنا آنا چاہتے ہیں ایک مطلع دو تین شیر اور پیش کر رہا ہوں مولا عباس کے حوالے سے بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہے شاید کسی قابل ہو صرف ایک مطلع دو تین شیر ایک بار صلوات پڑھیں اللہ حمد 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 عباس کے پر چنکو دیکھیں ملادہ فرمائے تھوڑی سی قیفیت میں آگے سنیئے ملادہ فرمائے عباس کے پر چنکو ہوا چنکو رہی ہے اپنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے پنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے یہ کس کا عالم ہے جس آنکھوں سے لگا کر ایک ماں کی طرح کربو بلا چوم رہی ہے ایک ماں کی طرح کربو بلا چوم رہی ہے عزداروں کے نام یہ شیر ہاں کرتے رہو حضرت عباس کا مات ہاں کرتے رہو حضرت عباس کا مات مات ان ہاتھوں کو زہرہ کی دعا چوم رہی ہے ان ہاتھوں کو زہرہ کی دعا چوم رہی ہے ان ہاتھوں کو زہرہ کی اب یہ دو شیر بطور خاص بلا لفر میں جہا جہا سر شبیر کا نو کئی ہو مجھے گور سے دیکھو شبیر کا نو کئی ہوں مجھے گور سے دیکھو ماتھے کو میرے خواہ کے شفا چوم رہی ہے ماتھے کو میرے خواہ کے شفا چوم رہی ہے پنجے کرس لکی اور اب یہ آخری شیر آپ صاحبان اولاد ہیں جب یہ منظر آپ کی نظروں کے سامنے آتا ہوگا تو آپ کے محسوسات بھی یہی ہوتے ہوں گے یہ ایک شیر بہت ہی نفسی آتی ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تمام صاحبان اولاد ہماری ماں اور بہنیں بھی تشریف فرمائے خصوصی طور پہ میں اس شیر کے لیے توجہ کا تعلیم ہوں بطور خاص مرادہ فرمائے کہ جس وقت لپٹی ہے عالم سے کوئی بچی جس وقت لپٹیتی ہے عالم سے کوئی بچی لگتا ہے سکینہ کی لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے لگتا ہے سکینہ کی جس وقت لپٹیتی ہے جس وقت لپٹیتی ہے عالم سے کوئی بچی لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے لگتا ہے سکینہ کی ہے اتنی بلندی پا لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے پنجے رسول کی دعا چوم رہی ہے ہے عباس کے پرچم کو موسیقی 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 موسیقی